اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلمی علی المسلمی خمس رد السلام وعیادت المرید واتباع الجنائز وعجابت الدعوح و تشمیت العاطس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم متفقن علیہ رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو لگتا من لسانی یفقہ قولی ربی اسر ولا توسر و تمیم الخیر آمین یار بالعالمین احادیث و سحلہ سلسلے کی بیسویں اور آخری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور سکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آج احادیث و سحلہ ایک مختصر سی حدیث کی کتاب جو ہم نے شروع کی تھی اور جس میں بیس احادیث تھی وہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی تو چلتے ہیں جی اس حدیث میں استعمال ہونے والے الفاظ کی طرف ان حرف جر ہے اور اس کے بعد ابھی مجرور ہے اور ساتھی مضاف بھی ہے اور حرائرہ تا مضافن الہ بہت دفعہ یہ ترقیب آپ کے سامنے آ چکی ہے رضی اللہ عنہ جملہ مدرزہ بہت دفعہ یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے اور انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے تو رسول اللہ ہی یہاں پر آنا چاہیے اور اس کی خبر جو ہے وہ قالہ فیل کی صورت میں آ رہی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے جو اسے مقول القولم کہیں گے جو محلر منصوب ہوگا اس کو ہم انیلائز کرنے لگے ہیں اسماں افعال اور حروف کے اعتبار سے تو پہلا جو لفظ آ رہا ہے وہ حق ہے اور حق ہم جانتے ہیں کہ یہ اسم ہے المسلم مضاف مضاف اللہ کنسٹرکشن ہے اور اسم ہے ظاہر بات ہے اللہ اس کے بعد المسلم حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا خمس تنمین کے ساتھ آ رہا ہے تو اسم کہلائے گا مضاف مضاف اللہ کنسٹرکشن بن رہی ہے اور مضاف مضاف اللہ آپ کو پتا ہے کہ اگر دو لفظوں تو وہ دونوں اسما ہی ہوتے ہیں یہ بھی مضاف مضاف اللہ کنسٹرکشن ہے یہاں پر عیادت جو ہے وہ سہی نہیں لکھا گیا یا آپ کے نیچے زیر آگی ہے حالانکہ علف سے پہلے کبھی بھی زیر نہیں ہوتی تو اس کو ٹھیک کر لیجئے گا اس کے بعد اتباع الجنائزی یہ بھی مرقب اضافی ہے اور دونوں اسما ہیں اجابت الدعوتی یہ بھی مرقب اضافی ہے دونوں اسما ہیں اور تشمیت العاتس تشمیت بھی اسم ہے اور العاتس بھی اسم ہے اور مرقب اضافی کنسٹرکشن آپ کے سامنے بن گئی ہے تو اس حدیث میں فیل ہمیں کوئی نظر نہیں آیا اسما کی تعین کر لیا ہے اور باقی جو کچھ بچا ہے وہ سب کے سب حروف ہیں تو اب حروف کو ہائلائٹ کر لیتے ہیں جی پہلا حرف اللہ حرف جر کے طور پر نظر آیا آپ کو اس کے بعد واو آتفہ ہے پھر واو آتفہ ہے پھر واو آتفہ ہے اور پھر واو آتفہ ہے تو الحمدللہ جی ایک واو استعمال ہوئے جو کہ چار مرتبہ اور ایک حرف جر علا استعمال ہوئے تو الحمدللہ جی الفاظ کی تعین ہو گئی اور ظاہر بات ہے فیل استعمال نہیں ہوا تو ہمارا جملہ اسمیا بنے گا اور جملہ اسمیا کے دو اجزاء ہم نے معلوم کرنے اس حدیث میں ایک مفتدہ اور دوسرا خبر اور زیادہ سے زیادہ متعلق ہو سکتا ہے جو کہ مفتدہ کے مطالق بھی ہو سکتا ہے اور خبر کے مطالق بھی ہو سکتا ہے بہرحال دیکھتے ہیں جی تو حدیث ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے جی حق المسلمی جی حق المسلمی آپ کا مضاف مضاف علیہ کنسٹرکشن بن جائے گی جی اور مضاف مضاف علیہ کو ملا کر ہم مفتدہ بنا دیں گے مضاف مضاف علیہ یہ مفتدہ ہو گیا یعنی حق المسلمی ترجمہ کیا ہوگا مسلمان کا حق خبر دی جا رہی ہے کہ مسلمان کا حق خمسن ہے یعنی پانچ ہے اور خمسن کے پھر مطالق علیہ مسلمی یہ مطالق ہو جائے گا خمس کے اصل میں خمس جو ہے یہ چونکہ مصدر استعمال ہوتا ہے تو اس کے ہم مطالق اسے کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آداد جو ہے پچھلی حدیث میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ آداد جب بھی آتے ہیں تو ان کا مادود بھی ساتھ ہوتا ہے اور تین سے لے کے دس تک کا عدد اور مادود والا سلسلہ جو ہے وہ مزاہ مزافلہ کنسٹرکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے ہاں مرکب توصیفی کے طور پر بھی وہ آ سکتا ہے تو یہاں پر خمسن صرف استعمال ہویا تو گویا عدد ذکر ہے مادود ذکر نہیں ہے اب وہ مادود کیا ہے یہ تو انشاءاللہ ہمیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا دیں گے پچھلی حدیث کی طرح تو گویا ہم یوں کہیں گے کہ یہاں پر خمس کا لفظ جو ہے تنوین کے ساتھ ہے اور یہ تنوین جو ہے اس کے مزافلہ کے محضوف ہونے کے عوض میں لگائی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا جملہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے کہ حق المسلمی خمسن علی المسلمی اس طرح اس کی نارمل ترتیب تھی جی کہ مسلمان کا حق اردو میں ہم جار مجرور یعنی متعلق کو پہلی بولتے ہیں مسلمان پر پانچ ہے لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں اب خمسن مرفوع ہے تو وہ جو پانچ کی تعداد میں حقوق بتایا جائیں گے وہ سب کے سب مرفوع ہوں گے تو اب ساتھ ہی نوٹ کرتے جائیے پہلا حق ہے آپ نے فرمایا رد السلامی رد السلامی ذرا نوٹ کریں علی فلاں بھی نہیں لگا ہو تنوین بھی نہیں لگی ہو تو آپ کا فور زہن جانا چاہیے کہ مزاف بن رہا ہے اور کنفرم کریں گے جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آئے گا تو السلامی مجرور ہے تو مزاف مزاف علیہ کنسفکشن ہو گئی اور ایراب کا پتہ چلے گا مرکب اضافی میں مزاف سے ٹھیک ہے تو مزاف مرفوع ہے تو یہ پھر بدل کہلائے گا خمس کا صحیح ہے تو رد السلامی کا معنی ہے سلام کا لوٹانا یعنی سلام کا جواب دینا رد کے معنی ہوتے ہیں لوٹا دینا اس کے بعد دوسرا حق کیا ہے آپ سے سنوے فرمایا وَا اور اِعَادَتُ الْمَرِيدِ اِعَادَتُ الْ یہاں پہ زبر آجائے گی اور این کی نیچے بھی زیر آجائے گی اِعَادَتُ الْمَرِيدِ مریض کی اعادت کرنا یہ رد بھی مستر ہے ذہن میں رکھئے گا اعادت بھی مستر ہے جسے ہم پھر وقت کے ساتھ اعادہ بولیں گے اعادت کرنا یا اعادت اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے مریض کی اعادت کرنا اتباع الجنائزی یہ اتباع تابع این مادے سے بابے افتیال کا مستر ہے اتباع اتباع جو ہے یہ مضافہ کر استعمال ہوئے اور الجنائزی جو ہے یہ مضافہ نیلہ ہے یعنی جنازوں کی پیروی کرنا اور اجابت الدعوتی یہ بھی مضافہ مضافہ لائک انسٹرکشن ہے اجابہ کہتے ہیں قبول کرنے کو دعوہ دعوت یعنی دعوت کا قبول کرنا اور آخری حق تشمیت العاتسی تشمیت کیا ہے اور عاتس کیا ہے ان دو لفظوں کو ہم سمجھیں گے عاتس کہتے ہیں جی چھینک مارنے والا اسے آتس کہا جائے گا اور تشمیت کہتے ہیں جب کوئی شخص چھینک مارتا ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے اور سننے والا اس کی الحمدللہ سن کر جواب میں اسے دعا دیتا ہے یرحمک اللہ تو یہ عمل جو ہے یہ تشمیت کہلاتا ہے اور اس کو پورا کہا جائے گا تشمیت العاتسی اب یہ سارا مفہوم جو ہے عربی زبان میں دیکھیں صرف دو لفظوں میں بیان کر دیا گیا تو پانچ حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اس حدیث میں پہلا ہے جی رد السلامی دوسرا ہے اعادت المریدی اور تیسرا ہے اتباع الجنائزی اور چوتھا ہے اجابت الدعوتی اور پانچوہ ہے تشمیت العاتسی تو پانچوں کے پانچوں حقوق آپ کے سامنے آگئے ہیں اور یہ پانچوں حقوق جہاں واؤ آتفہ کے ذریعے ملائے گئے ہیں تو ہم رد السلامی کو ماتوف ان علیہ قرار دے دیں گے یعنی اس کو میں کہہ دوں کہ یہ آپ کا ماتوف علیہ ہے اور اس کے بعد باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے ماتوفات قرار دی جائیں گے یعنی اعادت المریدی جو ہے ماتوف اول ہو جائے گا جی اور اتباع الجنائزی ماتوف ثانی ہو جائے گا اور اجابت الدعوتی جو ہے یہ ماتوف ثالث ہو جائے گا اور تشمیت العاتسی جو ہے یہ ماتوف رابع ہو جائے گا تو ماتوف علیہ اپنے چاروں ماتوفوں سے مل کر یہ پھر بدل ہو جائے گا خمس کا اور مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر پھر یہ خبر بن جائے گا مبتدہ کی اور مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو جائے گا تو اس طرح ہم اس پوری حدیث کو انیلائز بھی کر سکتے ہیں اور جوڑ بھی سکتے ہیں تو مختصر سی حدیث ہے لیکن ایک ایک حق پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے الفاظ کے معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں باقی انشاءاللہ تعالی عبد الرحیم صاحب ہمیں بتائیں گے تو میں دوبارہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ صاحب نے فرمایا کہ حق المسلمی علی المسلمی خمسن مسلمان کا حق مسلمان پر پانچ ہے اب پانچ کس میں ہے وہ آگے ذکر ہو جائے گا پہلا حق ہے جی رد السلامی سلام کا لوٹانا دوسرا حق ہے ایادت المریضی مریض کی ایادت کرنا تیسرا حق ہے اتباع الجنائزی جنازوں کی پیروی کرنا یعنی جنازوں کے پیچھے جانا اور یہ واو کے ساتھ جو الف ہے یہ حمزت الوصل ہے اس لیے کہ باب افتیال کا حمزہ جو ہے وہ ماضی میں اور مستر میں وصلی ہوتا ہے اجابت دعوتی دعوت کا جواب دینا یعنی دعوت کو رسپونڈ کرنا یعنی دعوت کا قبول کرنا اور یہ اجابہ جو ہے یہ باب افتیال کا مستر ہے اور باب افتیال کا حمزہ ہم جانتے ہیں کہ حمزت الوصل نہیں ہوتا بلکہ حمزت الاصل ہوتا ہے اس لیے یہ پڑھا بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے اور پانچوہ حق تشمیت الاتسی اور یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو دے چکا ہوں تو الحمدلہ جی حدیث کے الفاظ پر ہم نے بات کر لی ہے اور مرقبات کو پہچان لی ہے اور ایک جملہ بنتا تھا وہ ہم نے جملہ بنا لی ہے تو حدیث بھی ہمیں یاد ہو گئی ہے اور اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے فراہم کردہ مواد کی طرف جی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں پہلا لفظ الحق الحق اور اس کی جمع بتا رہے ہیں کس کی جمع ہے حقوق خمس اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ای خمسو خسالن یعنی اب اس کا خمس کا جو مضافل ہے تھا وہ انہوں نے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ خسال ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تین سے لے کے دس تک جو عداد ہوتے ہیں ان کا مادود جمع مجرور استعمال ہوتا ہے تو یہ جمع کا لفظ ہے خسال اور اس کا واحد آگے لکھا ہے خسلتن تو خسلتن واحد ہے اور اس کی جمع ہے خسالن فیالن کے وزن پر جمع مقصر ہے خسلہ کا لفظ عربی زبان میں عادت کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی مسلمان کا مسلمان پر حق پانچ عادتیں ہیں یعنی یہ پانچ عادتیں اپنا لینا یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے تو مضافن علیہ جو ہے وہ ظاہر کر کے راکٹر بدلہیم صاحب نے ہمارے سامنے رکھ دیا تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں بس حدیث کے الفاظ کو کہ حق المسلمی علمسلمی خمسو خسالن اس کے بعد ایک لفظ بتا رہے ہیں آدھا فلانن المریضہ آدھا این باؤ اور دالم آدھا ہے اس کا آدھا یعودو اس کے معنی ہوتا ہے اعادت کرنا تو بتا رہے ہیں کہ آدھا فلانن فلان نے اعادت کی کس کی المریضہ مریض کی تو آدھا فیل ہو گیا فلانن فائل ہو گیا اور المریضہ مفہولن بھی ہو گیا اس کے معنی وہ لکھنے ہیں زارہ ہو یعنی اس نے اس کو وزیڈ کیا یعنی اس نے اس سے ملاقات کی زارا یزورو اور آدھا کا مزارے وہ بتا رہے ہیں یعودو ہے اور مزارے میں ہمیں پتا چل گیا کہ اجوہ واوی تھا اور مستر سے بھی ہمیں پتا چلے گا تو مستر میں آدھا تن استعمال ہو رہا ہے یعنی واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہوئی ہے کیونکہ واو سے پہلے زیر ہو تو واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے تو بتا رہے ہیں کہ جی آدھا یعودو مستر آدھا تن اب یہاں پر انہوں نے دیکھیں آدھا تن صحیح لکھا ہے وہاں پر پیچھلے صفحے پر غلط لفظ لکھا گیا تھا اور مزید بریکٹ میں بتا رہے ہیں کہ اما آدھا جہاں تک آدھا کا تعلق ہے با مانا رجع یعنی رجع کے معنی میں آدھا جو ہے یہ یعودو لوٹنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اگر آدھا کے معنی ہم لوٹنا کے کریں تو فمستر رہو تو اس کا مستر آدھا تن ہوگا تو یہ دیکھیں ہم بتا دی ہے انہوں نے آپ کو کہ مادہ آئین واؤ دالی ہے اور اگر اس کا مستر آدھا تن ہو آدھا یعودو تو اس کے معنی ہوں گے رجع یعنی لوٹنا اور اگر آدھا یعودو اس کا مستر آدھا تن ہو تو اس کے معنی ہوں گے وزٹ کرنا تیمارداری کرنا تو الحمدللہ بڑی تفصیل سے بات ہمیں ٹاکٹر عبد الرحیم صاحب نے سمجھا دی اگر ہم سب بتا رہے ہیں یہ المریض مریض ہم سب جانتے ہیں اردو بولنے اور پڑھنے والے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جمعو مریض کی جمع جو ہے وہ ہے مردع مردع تو یہ فعلہ کی وزن پہ ہے تو مریض کی جمع مردع وزدوہ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے اس صحیح یعنی مریض کا اپوزٹ جو ہے وہ صحیح ہے تو الحمدلہ جی بہت ساری انفارمیشن ہمارے سامنے آگئی مزید آگے چلتے ہیں آگے ڈاکسر بتا رہے ہیں کہ اتباع الشیعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تابعین اس کا مادہ جی اور باب افتیار سے استعمال ہوئے ہیں اتباع یتبیو دونوں طاؤں کو مرز کر دیا گیا اتباع یتبیو اتباعن پیروی کرنا تو اتباع شیعہ کیا مطلب ہے سارا وراءہو سارا یسیرو کے معنی ہوتا ہے چلنا تو سارا وہ چلا وراءہو اس کے پیچھے تو وہی معنی ہے جی یعنی کسی کے پیچھے چلنا گویا پیروی کرنا اور اس کا مزارے بتا رہے ہیں کہ المداریو یتبیو یعنی اتباع یتبیو المستر اور مستر بتا رہے ہیں اتباعن تو الحمدللہ جی اتباع یتبیو اتباعن مستر ہمارے سامنے آ گیا اس کے بعد اگرے لفظ ہے جی الجنازہ تو الجنازہ تو جیم کی زبر کے ساتھ بھی ہے اور میں نے احادیث میں دیکھا ہے کہ جیم کی زیر کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے تو بارہ الجنازہ تو اس کے معنی ہے المیتو اور جنازہ ہمارے ہیں اور دو میں بڑا مستعمل ہے میت کے لئے لفظ استعمال ہوگا اور اس کی جمع جو ہے وہ جنائزو ہوگی تو جنائزو جمع مقصر ہے اور غیر منصرف ہے کیونکہ منتحل جمع کا سیخہ ہے منتحل جمع کا سیخہ کیسے ہے دو زبر آ رہی ہیں پہلے حروف پر پھر الف ہے اور پھر دو حروف ہیں ٹھیک ہے تو الجنازہ تو اس کی جمع جنائزو ہے تو اس لئے یہ ہا کی زمیر جو ہے الجنازہ کی طرف جاری ہے ذہن میں رکھی گئے میت کی طرف نہیں جاری کیونکہ میت جو ہے وہ مذکر لفظ ہے اس کے بعد اگلا فعل بتا رہے ہیں ہمیں ردہ ردہ یا ردو استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے جی اجابہ اجابہ کا معنی جواب دینا تو ردہ یا ردو راہ ڈال ڈال مادہ ہے باب نصرہ ینسرو سے ردہ یا ردودو اور پھر چینج اس کے بعد ردہ یا ردودو اور اس کا مصدر ہے رددن تو میں سارے افعال انشلائے اینڈ پہ آپ کے سامنے اکٹھے بولوں گا اس کے بعد اگلا فعل ہے اجابہ یوجیبو اجابہ یوجیبو مصدر اجابہ تن پہلے بھی آیا تھا اس سے فعل ہے عجب بار بار ہمارے سامنے آتا ہے کہ عجب امہ یاتی عجب امہ یاتی تو وہی عجب وہی ہے جواب دینا تو جی موہ با مادہ ہے اس کا اور اس سے پھر اجواب باوی ہے اجوابہ یوجیبو جو کہ اجابہ یوجیبو بن جاتا ہے تو علم دلہ یہ ساری چیزیں آگئیں جی اس کے بعد مزید اب آگے چلتے ہیں اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی ادعوتو بتا رہے ہیں کہ مصدر ہے دعا کا میں نے جیسے کہا تھا کہ اکثر مصدر جو ہیں اس حدیث میں استعمال ہوئے ہیں تو دعا یدعو اس کا مصدر ہے دعوتن تقولو دعوتن ناسا دعوتو واحد متقلم کا سکھا ہے میں نے دعوت دی انناسا لوگوں کو ازا طلبتہم جب تُو نے طلب کیا انہیں لیاکلو تاکہ وہ کھائیں اندکا تیرے پاس یعنی آپ کہیں گے جب آپ لوگوں کو طلب کریں بلائیں کہ وہ آپ کے پاس آ کر کھائیں تو آپ کہیں گے دعوتن ناسا میں نے لوگوں کو دعوت دی تو یہاں پر دعوت سے مراد کھانا ہے اور ہمارے ہاں بھی اردو میں مستعمل ہے اگر وہ کہتا ہے جی آپ کی میرے ہاں پرسوں دعوت ہے تو اس سے مراد کھانا ہی ہوتا ہے خالی ورنہ کوئی نہیں بلاتا کہ جی آپ کہیں جی آپ کی میرے ہاں دعوت ہے اور آپ جائیں تو بس آپ کو مل کے وہ فارغ کرتے دعوت کا معنی جو ہے اردو میں ہمارے ہاں بھی کھانا لیا جاتا ہے اس کے بعد اگلا فعل لگ صاحب لائے ہیں ہمارے لیے وہ ہے وزن پر ہے اور اس کا مستر وہ بتا رہے ہیں مرفو فام میں انہوں نے لکھا ہوئے ہم نصر میں بولیں گے اور اس سے اسم الفائل جو ہے وہ لکھا ہوئے اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آتا سیاعت تیسو کے معنی ہوتے ہیں چھینکنا چھینک مارنا اور ہم اردو جاننے والے چھینک مارنے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور یہ بھی پوائنٹ ذہن میں اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا کہ سلاسی مجرد ابواب میں اسم الفائل جو ہے وہ فائل ان کے وزن پر بنتا ہے اس کے بعد آخری فعل ہے جی شمتا شین میم تامادہ ہے باب تفیل سے استعمال ہوئے ہے آئین کلمہ زبر کے ساتھ ہے شمتا یو شمیتو تشمیتن باب تفیل اس کا مصدر بھی آ گیا اور جملہ انہوں لکھا ہے جی شمتال آتسا شمتال آتسا کے معنی ہے قال رہو اس نے اس سے کہا یرحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم کرے گویا شمتال آتسا کے معنی ہے چھینک مارنے والے کو دعا دینا کیا کہہ کر یرحمک اللہ کہہ کر کلیر ہو گیا جی اس کا مزارعہ آ گیا گیا یو شمیتو اور مصدر اس کا تشمیتن ہم اسے منصوب بولیں گے تشمیتن تو جو افعال الحمدللہ ہمارے سامنے آئے وہ میں سارے آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتا ہوں دوہرہ دیتا ہوں آپ کے سامنے پہلا فیل ہمارے سامنے آیا تھا جی ردہ یردو ردن دوسرا فیل ہمارے سامنے آیا آدہ یعودو عیادتن تیسرا فیل ہمارے پاس آیا اتباع یتبیو اتباعن چوتھا فیل ہمارے سامنے آیا اجابہ یجیبو اجابتن اور پانچوہ فیل ہمارے سامنے آیا جو انہوں نے دعوہ مستر کے لیے بتایا تھا دعا یدو دعوتن اور چھٹا فیل ہمارے سامنے آیا شمتہ یشمیتو تشمیتن اور ساتوہ فیل ہمارے سامنے آیا جی اتسا یعطیسو اتاسن تو الحمدللہ سارے افعال ان کے ماضی کے ساتھ مسادر کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے دوبارہ رکھتی ہیں تاکہ ایکسرسائز میں جب وہ ہمارے سے پوچھیں تو ہمیں بتانے میں کوئی مشکل پیش نہ ہے تو مزید چلتے ہیں جی آگے اب ڈاکس ساب ہم سے اب مزید کیا کروا رہے ہیں جو رب دلاللہ ساری انفارمیشنوں نے ہمیں دے دیا اب آگے ہیں وہ مناقشہ کی طرف یعنی مباحثہ کی طرف اور اس میں پہلا کوئسن ہے جی اجیب اما یعطی آنسر دا فالونگ پہلا کوئسن ہے جی ما حق المسلمی اب آپ ان پہ حرکات ماشاءاللہ لگا سکتے ہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ کو ما حق المسلمی علی المسلمی مسلمان کا حق مسلمان پر کیا ہے یہ سوال ہے جی اس میں ما کو آپ مبتعہ بنا دیں اور حق المسلمی علی المسلمی کو خبر بنا دیں یا پھر آپ حق المسلمی علی المسلمی کو مبتعہ مؤخر بنا دیں اور ما کو خبر مقدم بنا دیں دونوں درہ پوسیبل ہے تو ما حق المسلمی علی المسلمی حق المسلمی علی المسلمی خمس خسالن رد السلامی عیادت المریدی اتباع الجنائزی اجابت الدعوتی تشمیت العاطسی میں نے واو نہیں لگایا آپ سب کی درمیان میں واو لگائیں گے انشاءاللہ دوسرا فیسن ہے جی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلمی علی المسلمی خمسن فما حازی الخسال الخمس سوال یہ پوچھتا ہے کہ نبی کے حق المسلم نے فرمایا ہے مسلمان کا حق مسلمان پر پانچ ہے تو وہ پوچھتا ہے فما حازی الخسال الخمس تو یہاں پر اس کو بھی اچھی طرح نور کرلیں کہ الخسال الخمس یہ دیکھیں مرقب توصیفی کی ترقیب میں یہ آیا یہاں پر اور اللہ تی اس کی صفت بن کر آ رہا ہے زکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا عطلب ہے کہ جو پہلا سوال تھا اس کا جواب ہم نے ڈیٹیل میں دے دیا اس کا جواب اتنا بھی کافی تھا کہ حق المسلمی عل المسلمی خمس یا خمس خسال اور اب جو دوسرا سوال نے کیا ہے اس میں ہم جواب دیں گے کہ فما حازی الخسال الخمس اللہ تی زکرہ النبی نبی خمس میں جو پانچ خسلتیں ذکر کی ہیں آتیں ذکر کی ہیں وہ کیا ہیں تو یہاں پر ہم بتا دیتے ہیں کہ حازی الخسال الخمس اللہ تی زکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد السلام وعیادت المرید واتباع الجنائز وعجابت دعوت وتشمیت العاتس تیسہ قیسٹن ہے جی کیفہ نارددو ہم کیسے جواب دیں گے لوٹائیں گے السلام سلام کو تو سلام کا جواب کیسے دینا ہے اس کے لیے ہم مسلمان جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں گے اور وہاں سے دیکھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورت نصا میں بہت خوبصورت انداز میں یہ بات کی ہے آیت نمبر چھاسی میں وَإِذَا خُوِيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَهَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْحَا یعنی جب تمہیں سلام کا توفہ دیا جائے جب تمہیں سلام کا توفہ پیش کیا جائے تو فَهَيُّ تم جواب دو بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے اچھے انداز میں اَوْ رُدُّوْحَا یا اسے ہی لٹا دو تو عبداللہ جی اس سوال کا جواب ہمیں مل گیا کہ کئی فَا نَرُدُّ السَّلَامَ ہم سلام کا جواب کیسے دیں گے چوتھا فَهَيْسَنَ ہے جی مَا مَعْنَا تَشْمِيطُ الْعَاتِسِي تَشْمِيطُ الْعَاتِسِي کی کیا مَعْنَا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تَشْمِيطُ الْعَاتِسِ کے مَعنَا ہے يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہنا ٹھیک ہے کوئی چھینک مارتا ہے اور اس کے بعد وہ الحمدلللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں ہم يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہیں تو یہ معنی ہے جی تَشْمِيطُ الْعَاتِسِي تَشْمِيطُ الْعَاتِسِي تو الحمدللہ جی یہ چار سوالات ہوگی اب ہم چلتے ہیں پانچ میں سوال کی طرف پانچ میں سوال ہے الَا اَيْنَ نَتَّبِعُ الْجَنَائِزَ الَا اَيْنَ کہاں کو نَتَّبِعُ الْجَنَائِزَ ہم جنازوں کی پیروی کریں گے نَتَّبِعُ الْجَنَائِزَ الَلْمَقَابِر چھتا ایک قیسن ہے جی مَا مانا اجابت الدعوة اجابت الدعوة کے کیا معنی ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا اجابت الدعوة کے معنی ہے دعوت قبول کرنا یعنی کوئی کھانے کے لیے اگر آپ کو بلائے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے ساتھوں قیسن ہے اَقْمِلِ الْحَدِيثَ حدیث کو مکمل کر حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسُن رَدُ السَّلَامِ وَعَيَادَةُ الْمَرِيدِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَتُ الدعوةِ وَتَشْمِيطُ الْآتِسِ آٹھوں قیسن ہے مَنِ السَّحَابِيُ الْلَّذِي رَوَاحَادَ الْحَدِيثَ کون ہے وہ صحابی جس نے اس حدیث کو روایت کیا حَقُ الْمُسْلِمِ عَلْمُسْلِمِ خَمْسُن تو صحابی جو ہیں وہ ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ساتھ سوال وَمَنِ الْمُحَدِّسُ الْلَّذِي اَخْرَجَهُ اور کون ہے وہ محدث جس نے اس کی تخریش کیا تو ہوا امام بخاری رحمہ اللہ مزید چلتے ہیں جی آگے باپ آٹھ ہے مناقشہ کا کہ مَا مَعْنَا عَادَلْ مَرِيدَ مَا مَعْنَا عَادَلْ مَرِيدَ وَمَا مَسْدَرُهُ وَمَا مَسْدَرُ عَادَ بِمَعْنَا رَجَعَ تو بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب ہم ایک ایک کر کے دے رہے ہیں پہلا سوال انہوں نے کیا جی مَا مَعْنَا عَادَلْ مَرِيدَ تو عَادَلْ مَرِيدَ کے معنی ہیں زَارَهُ زَارَهُ اس نے اسے وزٹ کیا اس نے اسے ملاقات کی وَمَا مَسْدَرُهُ اس کا مستر کیا ہے تو اس کا مستر جی ہے اِعَادَتَن اِعَادَتَن میں منصوف فارم میں ہی بولوں گا اور لکھوں گا اور ساتھی تیسا سوال کی ہے وَمَا مَسْدَرُ عَادَ اور عَادَا کا مستر بھی معنی رجع رجع کے معنی میں کیا ہے تو اس وقت اس کا مستر جو ہے وہ ہے اَعُدَتَن پہلا سوال مکمل ہو گیا جی اس کے بعد دوسرے سوال ہے جی مَا مَعْنَا اِتْتَبَعَ الشَّيْعَ اس کے معنی کیا ہے وَمَا مَسْدَرُهُ اور اس کا مستر کیا ہے اِتْتَبَعَ الشَّيْعَ کے معنی ہے سَارَ وَرَاءَهُ سَارَ وَرَاءَهُ وہی بہی سے کواپی کر کے وَرَاءَهُ اور مستر اس کا کیا ہے جی مستر ہے اس کا اِتْتَبَعَن تیسرہ پہسن ہے جی حَاتِ تُولَا الْمُدَارِعَ مُدَارِ وَالْأَمْرَ عَمْرَ وَالْمَسْتَرَ اور مستر من اجابہ اجابہ سے تو اجابہ کا مزارے جو ہے وہ ہے اجابہ یجیبو اور اس سے امر جو ہے وہ ہے عجب اور مستر ہے اس سے اجابہ تن تو الحمدللہ یہ تین سوالات جو ہیں ہمارے یہ بھی مکمل ہوگئے مستر اجابہ تن منصوب فارم میں میں لکھوں گا چوہ فق ویسے رہے جی حَاتِ الْمُدَارِعَ وَالْمَسْتَرَ وَاسْمَلْ فَائِلِ مِنْ اَتَسَا اتَسَا سے مزارے لانا ہے مستر لانا ہے اور اس میں فائل لانا ہے تو اتَسَا یَعْتِسُ باب درابہ سے ہے نا تو یَعْتِسُ اتَسَا یَعْتِسُ اور مستر اس کا کیا تھا جی مستر تھا اس کا اُتَاسَن اُتَاسَن اور اس سے اسمول فائل تھا جی آتِس فائل ان کے بزن پہ آتِسُن پانچمہ کوئسٹن ہے جی مَا مانا الْجَنَازَةُ جنازہ کی کیا مانا ہے اور وَمَا جَمْءُحَا اور اس کی جمع کیا ہے تو الْجَنازہ کے مانا ہے جی الْمَيِّت اور جمع جنازہ کی کیا ہے الْجَنَائِزُ ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ یہ پانچ کوئسٹن بھی ہو گئے مزید چلتے ہیں اگلے کوئسٹن کی طرف چھٹا کوئسٹن میں پوچھے ہیں جی شمطہ یہ ماضی کا سیکھ ہے ذہن میں رہ گئے کہ ہی تاہ سے آپ یہ نہ سمجھے گا کہ حاضر کا سیکھ ہے یہ مادے کے تین حروف ہیں شنمیم اور تا شمطہ یشمیتو تو مزارے میں نے بول دیا وہ ہے یشمیتو شمطہ یشمیتو اور باب تفیل ہے تو تفیل کے وزن پہ ہی اس کا مستر آ جائے گا جی شمطہ یشمیتو تشمیتن اگلے کوئسٹن ہے جی ما مادودو کیا مادود ہے خمس کا خمس کا کیا مادود ہے فیقہ علیہی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلمی علی المسلمی خمس سنتو وہ مادود پوچھ رہے ہیں جو مادود ہے خمس کا خسال خسال ٹھیک ہے یہ اس کا مادود ہے جی اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا آٹھوں کوئسٹن ہے ما جمع المریض المریض کی جمع کیا ہے وما زدو اور اس کا اپوزیٹ کیا ہے تو مریض کی جمع ہے جی مرضا اور میں اپنے رسم الخط میں لکھوں گا اس کو اور اس کی زد جو ہے وہ ہے صحیحن ٹھیک ہے صحیح یہ مریض کی زد ہے اگلے کوئسٹن ہے نوہ ما جمع الحق حق کی جمع کیا ہے تو حق کی جمع ہے جی حقوق فعول کے وزن پر ازین میں رکھی گئے اسے حقوق عام طور پر پڑھا جاتا ہے تو ذرا ٹھیک کر لیجئے گا اس کو حقوق ہا کی پیش کے ساتھ آپ نے اسے پڑھنا ہے حقوق اور افرام لگایا تو ہم الحقوق بھی کہہ سکتے ہیں دس ایک قویسٹن ہے جی ادخل تو داخل کر کلہ کلمہ تن ہر کلمہ کو مما یاتی فروم دا فالونگ فی جملتن مفیدتن ایک مفید جملے میں کسی مفید جملے میں تو جملے بنانے جی اور پہلا لفظ ہے جی ایادہ دوسرا ہے الجنازہ دیسرا ہے اجابہ اور چوتھا ہے اتسا تو جملے بنانے میں جو ہمارا طریقہ کار ہے قرآن یا حدیث سے تو میں حدیث سے آپ کے لیے چاروں جملے لے کر آیا ہوں تو پہلے ایادہ کا جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہو جائے بخاری کی حدیث ہے جی یہ حدیث نمبر پانچزار چھہ سو پینتیس اور ہم اس کو یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے کہ ان البراہ ابن العازب یا بی سب ان سات چیزوں کا سات عادتوں کا ٹھیک ہے ونہانا ان سب ان اور ہمیں منع کیا آپ نے سات سے امرانا بی ایادت المریدی آپ نے ہمیں حکم دیا مریض کی ایادت کا تو اس حدیث میں سات کا ذکر ہے جی جس کا حکم دیا اور سات سے منع بھی کیا تو یہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے دوسری چیز اتباہ الجنازتی اور یہاں پر دیکھیں جیم کے نیچے زیر ہے یہ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں جی نصر المظلوم مظلوم کی مدد کرنا و عبرار المقسم اور قسم والے کی قسم پوری کرنا ونہانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ اس سے خواتیم الزہبی وعن الشرب فی الفدتی او قالا آنیت الفدتی جن سات چیزوں سے آپ نے منع کیا وہ کیا ہیں جی سونے کی انگوٹھیوں سے چاندی میں پینے یا فرمایا چاندی کے برطن میں پینے سے میز زین یا کجاوہ کے اوپر ریشم کا گدہ اس کے استعمال کرنے سے اور کسی اطراف مصر میں تیار کیے جانے والا ایک کپڑا جس میں ریشم کے دھاگے بھی استعمال ہوتے تھے ان کے استعمال کرنے سے اور ریشم اور دیبہ اور استبرک پہننے سے تو جن سات چیزوں سے آپ نے منع فرمایا اس حدیث میں ان کو بھی ذکر کیا اور جن سات چیزوں کا آپ نے حکم دیا پانچ اسی حدیث سے تعلق رکھتی ہیں جو ہم نے پڑھی ہے اور دو ایڈویں ہیں جس میں ایک مظلوم کی مدد کرنا اور قسم کھانے کے بعد کفارہ ادا کرنا تو عیادت کے لفظ کو میں اس حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں دوسرا لرز ہے جی الجنازہ تو اس کے لئے بھی میں حدیث آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں بڑی خوبصورت حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ عزیزیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مرہ بنا جنازت تن ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا فقاما لہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے وَقُمْنَا بِهِ اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے فَقُلْنَا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهَا جِنَازَتُ يَهُودِيِّن یہ تو یہودی کا جنازہ تھا قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ دوسرا لفظ جو تھا جنازہ وہ جیم کی زیر کے ساتھ آپ کو اس حدیث میں بھی نظر آ گیا اب چلتے ہیں جی تیسرے لفظ کی طرف تیسرے لفظ ہے جی اجابہ اور اس کے لئے بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں لَمَّا تَقُلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ شدتِ مرز کے زمانے میں نبیگیوں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچینی بہت بڑھ گئی تھی فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَ السَّلَامُ تو فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَا قَرْبَ عَبَاه اَحْ عَبَجَانْ فَقَالَ اللَّهَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لَيْسَ عَلَى عَبِيْكَ قَرْبٌ بَادَ الْيَعُمْ آج کے بعد تمہارے اببہ جان کی بیچینی نہیں رہے گی مَنْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاح يَا عَبَطَى الٰى جِبْرِيلَ نَنْآح ہائے عباجان آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں فَلَمَّا دُفِنَا پھر جب آپ تفن کر دیئے گئے قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تو فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا اَنَسُ اَتَابَتْ اَنفُسُكُمْ اَن تَحْصُوَ الٰى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَالْسَلَّمُ اَتْتُرَابِ اَنَسْ تمہارے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش پر مٹی ڈالنے کے لئے کس طرح آمادہ ہو گئے تو اس میں اجابہ کا لفظ استعمال ہوا تھا تو حدیث یہ میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ بھی بخاری کی حدیث ہے اس کے بعد آخری لفظ کی طرف چلتے ہیں جی اور وہ ہے اَتَسَا تو اس کے لئے بھی حدیث بخاری کی ہے حدیث نمبر 6225 اور اس کو بھی ہم پڑھیں گے کہ سمیتُ اَنَسَن رضی اللہ تعالیٰ عنہو یقول کہ میں نے اَنَس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو کہتے سنا سلیمان ذکر کر رہے ہیں کہ اَتَسَا رَجُلَانِ دو آدمیوں نے چھینک ماری اندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فَشَمَّتَ آَحَدَهُمَا تو آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو تو یرہموک اللہ کہہ کر دعا دی وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَى اور دوسرے کو دعا نہیں دی تو فَقَالَ رَجُلُوتُ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ شمتَ حَازَا آپ نے اس کو تو دعا دی وَلَمْ تُشَمِّتْنِ اور مجھے دعا نہیں دی تو قال آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ نیچے باقی لکھا ہے میں نے اپنا ترجمہ کیا آپ مزید دیکھ سکتے ہیں تو عطا صاحب ہی ہمارا جملے میں استعمال ہو گیا تو الحمدللہ جی بیسویں حدیث حدیث و سہالہ سلسلے کی ہماری مکمل ہو گئی ہے اور ساتھی یہ مختصر سی کتاب بھی حدیث کی مکمل ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دکٹر عبد الرحیم صاحب کو بڑی خوبصورت حدیث انہوں نے جمع کی اس کتاب میں اور یہ بیس کی بیس آحادیث تو ہمیں جمع ہو ہی گئیں ساتھی مزید ہم نے کچھ حدیثیں سیکھیں مختلے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آحادیث کو یاد کرنے اور پھر انہیں آگے پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستاق بنا دے جو آپ نے دعا دی تھی کہ نظر اللہ امران اللہ خوش رکھے ایسے شخص کو سمیہ منہ حدیثا جس نے ہماری کوئی بات سنی فحفظہ ہو پھر اس نے اس کو یاد رکھا یاد کیا حتی یبلغا یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کرنے کی نا حدیث کو باتوں کو سن کر یاد رکھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق تا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستاق بنائے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے دیں کہ اللہ خوش رکھے تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ وہ شخص خوش نہ رہے اور ہم اس طور میں خوش ہی چاہتے ہیں خوش رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کی حسوس علیہ وسلم کی دعا کا مستاق بننے کے لیے ہم انہا حدیث کو یاد کریں اور دوستو پہنچائیں تو الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ حضیح دانا لہذا تمام تاریخ تمام شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی وما کننا لنہتا دیا لولا انہ دان اللہ اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو انشاءاللہ کسی نئے سلسلے کے ساتھ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا سبحانک اللہم وابحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرك واتوب إليک